بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی لاہور سے تھکی تھکائی اور پرانی اور مسیدہ حبروں کے ساتھ پاکستان میں اس وقت سیلیکشن الیکشن کے نام پر سیلیکشن کا دور دورہ ہے ایک جماعت کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور دوسری طرف لارڈ لے کو ایسی ایسی سخولتیں دی جا رہی ہیں کہ جیسے وہ وزیر اعظم انتہی ہو چکے ہیں اور آٹھ فروری کو محض اعلان ہوگا اور انلان کیا ہوگا یقین ان وہ تو لوگوں کے ووٹوں پر ہوگا ناظرین پاکستان میں الیکشن کے نام پر سیلیکشن کا پروسس جو چل رہا ہے ایک جماعت کو مکمل طور پر طریقے انصاف کوہدہ انتحابی میدان سے باہر کرنے کی عمل طاقت کے ساتھ کوشش اور جبر جاری ہے لیکن اس کے باوجود اس جماعت کا لیڈر طریقے انصاف کا بانی عمران خان اور اس کے کھلاڑی کسی بھی صورت خار ماننے کے لیے تیار نہیں اور الیکشن فارڈ فروری کو کامیابی کے لیے جو دو جہن جاری رکھے ہوئے ہیں جس پر عوام کی وعد یا مجورٹی ان کے ساتھ ہے لیکن دوسری طرح بدقسمتی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی آپس میں جنگ جاری ہے کہا جارہا ہے ایک لاہور سے ایم پی اے لڑکشن لڑا ہے وہ کسی اور نے پی ٹی آئی میں بھیجا تھا شیر آہ افضل شیر مروت خامد خان اور راوف حسن میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی آپس میں ایک دوسرے سے گولہ باری جاری ہے ایک دوسرے کو پرسنگی نظام لگائے جارے ہیں ایسے میں نے سوچنا چاہیے کہ ان کا لیڈر عرصہ دراز سے جیل کاٹ رہا ہے ہر این ناروں کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہر دباؤ کو مستقر کر دیا ایسے میں تو یونیڈے کی ضرورت تھی مل کر چلنے کی ضرورت تھی لیکن عمران خان کو چاہیے اڈیالہ جیل میں بیٹھے اگر اس کی جماعت کا ایک بندہ جسے اس نے ایک عوضہ دیا ہے اور وہ ہے بھی پاکستان میں جرفتار نہیں ہو رہا اس کی ایک دائری دے رہا ہے ایسے میر جاپنوں سے بچے لگے نہیں بھی بچتے تو یہ ان کی اپنی رائے ہے لیکن عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی دباؤ کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے نہ کوئی انہا رو لیں گے اور عوام میں سیاسی شعور اور شفاف الیکشن کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے اور اڈیالہ جیل مرزانہ سماعت کے دوران عمران خان مسکر آیا وہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ظلم رہ تو نہیں گیا جو ابھی آپ نے کرنا ہے لیکن عمران ہاں جھکے گا نہیں عمران ہاں پیچھے نہیں اٹھے گا عوام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور عوام کو حقیقی ازادی اور صاف شفاف الیکشن دلانے کے لیے آئینی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گا جس میں عمران ہاں کا ساتھ واضح اکثریت پاکستان کی عوام دے رہی ہے ناظرین دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ تمام بیروکریسی ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے وہ الیکشن کے نام پر نورہ کشتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور راستوں کو مل کے کہتے ہیں حکومت کٹھے مل کے بنائیں گے کیونکہ عمران ہاں کے ازاد عراقین بھی طریقے انصاف کے ازاد عراقین بھی ہم سے زیادہ ہو جائیں گے کچھ کو دباؤ ڈال کے ساتھ ملائیں گے اور کہا جا رہا ہے اگر عمران ہاں کو ٹوٹرل الیکشن سے اوٹ کیا جاتا ہے اور ریزلٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مبینہ طور پر تو پھر گمنایں گے ادر وائز اگر عوام کے ووٹوں پر آتا ہے تو طریقے انصاف کی حکومت کو روکنا اس وقت نگران حکومت کے اختیار سے بہت باہر جا چکا ہے کیونکہ عوام ہر مسئیبت کا ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پور عظم ہیں مسلم لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں سادہ اکثریت سے زیادہ سیٹے حاصل ہوں گی جبکہ غیر جانیدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں پی ٹی ای مختلف نشانوں سے بھی لڑے تو نون لیگ کو دو سیٹے لینا بھی بہت مشکل ہوگا خاصہ دشوار ہوگا اگر شفاف الیکشن میں لکس لکس مناظرینہ ہزار ہاں بار شفاف کہا ہے مسلم لیگ نون پنجاب اور سندھ کی نشستوں پر استقام پارٹی ایم پیو ایم اور جی ڈی اے سمیت سیٹ ایجسمنٹ کر رکھی اور مسلم لیگ نے آن چودری کو کہتے تھے ڈرنگ مافیا ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا خدا رہا ہاستہ میں نہیں کہتا میرے لیے تو آن چودری انہیں بھی سیٹ ایجسمنٹ کی ہے جسے ڈرنگ مافیا کہتے تھے تو لہٰذا اس قتدار کے خصول کے لیے انہوں نے آئینی اور خلاقیات کو تباہ کر دیا ہے اب اس کے مقابلے میں جسے یہ ڈرنگ مافیا کہتے تھے سلمان اکرم راجہ جس کی شہرت بھی اچھی جس کی گفتکو بھی اچھی جس کا کردار بھی اچھا جس کا زندگی گزارنے کا مقصد بھی صاف ناظرین اس وقت ملک بھر میں دو سو چیاسٹ سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں دو سو چیاسٹ سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں اور ان الیکشن میں صرف ایک جماعت کے لیے ایسی ایسی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں کہ انہیں دفتر نہیں کھول لیں دیا جا رہا ان کے سپورٹروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کسی کو نو مئی کسی کو کس جھوٹے مقدمے میں کسی کو کس جھوٹے مقدمے میں مسلم لیگ نون نے کل دو سو چیاسٹ دو سو آٹھ سیٹوں پر امید وارک کو ٹکٹ جاری کی ہیں جبکہ ریٹائرنگ افسر ڈی آر او ان کے ذاتی ملازم تھے ان سے آ کے گھر میں فارم لیتے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے جن کے کاغذہ چھینے جاتے رہے تجوید کندہ اٹھا لیے جاتے رہے تائید کندہ اٹھا لیے جاتے رہے راستے میں رکابٹ آتی رہی اغوا کر لیا جاتا نامعلوم افراد کر کے لے جاتے اس کے بعد جن دو سو تیس سے زیادہ نشطوں پر اپنے امید واروں کا اعلان کر چکی ہے ایک طرف مکمل ریاستی جمر طاقت کا استعمال اور دوسری طرف ایک جد و جہد ایک جیت کا مقصد ایک برائی سے لڑنے کا مقصد ایک عوام کو اس کے حقوق دلانے کا مقصد انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے عوام سامنے آ رہی ہے لیکن خوبہ مطلب ہے زیادتی کرتے ہوئے رک نہیں پا رہی ناظرین میں نے گدارش کیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ امید وارد طریقہ انصاف نے کھڑے کی ہیں باوجود لا تعداد رکافتوں کے یہ وہ عظم ہے جو عمران ہاں نے لوگوں کو حوصلہ اور حمد دی ہے بتیس کے قریب قومی اسملی کی ایسی نشستیں ہیں جس پر پی ٹی اے ہی نے اپنے امید واروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا اور وہ بھی آج رات تک سامنے آنے کا امکان ہے وہ بھی آج رات تک سامنے آنے کا امکان ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پی ٹی اے ہی ایسی واحد قومی جماعت ہے جس نے بلک بر کے تمام حلقوں میں چاروں صوبوں میں شہروں میں دھیاتوں میں دور دراز علاقوں میں اپنے امید وار کھڑے کیا اور ہر امید وار کی مہیم امید وار کے ساتھ ساتھ وہاں کے حلقے کے ریاشی لوگ بھی بے لو سمران ہاں اتنا خوش نصیب آدمی ہے اس معاملے میں ان کی حکوم اندر کچھ غلطیاں ہوئی عثمان بزدار جیسے لوگ ان کے ساتھ رہے ظلفی بہاری جیسے مفاد پرس ریش ازاد اکبر ملک چھوڑ گئے لیکن عمران ہاں کو اتنا بے لوز پاکستانی کا ساتھ ملا ہے ماضی میں اتنا لیڈر کسی کو نہیں ملا لوگ اربعہ روپے لگا کے اپنی پبل سیٹی کرتے ہیں لیکن عمران ہاں کے لیے عام عوام ان کا نام لے کے ان کی انتہابی مہین چلا رہی ہے ان کی جماعت کا بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پی ٹی اے کے لیے نام زد امیدواروں کے حق میں دستبدان نہیں ہوئے کیونکہ عمران ہاں گرفتار ہے انہیں امیدواروں کو فائنل کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے بریسٹر گوھر نئے ہیں وہ کمانڈ نہیں کر پا رہے اوپر سے افضل شیر مربت آمد خان اور اوہ اسن کی لڑائی یقیناً عمران ہاں کے مقصد میں رکاوٹ ہے اور اس کو ختم کرانا چاہیے اور عمران ہاں کو سادر کرنا چاہیے اختلافات بند کمروں میں رہے لیکن اس سے نقصان ہو رہا ہے لیکن حیرت ہے کہ بوٹر پھر ٹس سے مسلی ہو رہا بوٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے ہم نے ووٹ عمران ہاں کے عمیدوار کو دینا اس کا نشان ترسی ہو بینگن ہو ہارمونیم ہو جو بردی ہو ووٹ امانت عمران ہاں کی ہے ناظرین اسلام آباد چکوال اٹک اور خیبر پختونہ کے بہت سے ازلاع میں پی ٹی اے کا مقابلہ پی ٹی اے کے عمیدواروں سے ہونے کی طبقہ ہے دیگر جماعت مقابلے میں ہی نہیں وہ نورہ کشتی کے ذریعے سیلیکشن کے لیے میند کرہی عوام میں نہیں جا رہی جاتے ہیں تو کبھی سکولوں میں ڈی سی چھوٹی دے دیتے ہیں کبھی گھی بانٹا جاتا ہے کبھی بریانی بانٹی جاتی ہے اور دوسری طرف عمران ہاں کے لیے لوگ ایک جلگ دیکھنے کے لیے بیچین ہیں لیکن چھے ماہ سے انہیں جیل میں بند رکھا ہوا اور انہیں رہا نہیں کیا جا رہا ہے تمام ٹرائل سائفر ہو عدد کیس ہو توشاہ نہ ہو سب جیل میں ہو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے عمران ہاں کے لیے پورے ملک کو جیل بنا دیا گیا ہے جو پچیس کروڑ عوام کی جدوجہد کرے ایبسورٹلی ناٹ کہے قیمت تو دے رہا ہے لیکن جھکا نہیں یہ صورتحال اس وقت سے ہے جب عمران ہاں جیل میں ہے اور پارٹی کو کوئی سیاسی لیڈر مجود نہیں ڈسین پاور کسی کے پاس نہیں بریسٹر گوھر بظاہر کب زور ہیں فرط نامی بندہ ہے وہ سنا ہے کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے لیکن بظاہر طریقے انصاف میں ہیں لیکن یہ طریقے انصاف کا ذاتی معاملہ وہ جیسے چاہے ڈھیل کریں بہت سارے لوگوں کے طریقے انصاف نے خدشات کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں ان کی بہن کہا جا رہا ہے علیمہ ہاں کے نوٹس میں بھی چیزیں لائی گئی ہیں لیکن جب بڑی جماعت وہ تو انتشار ہوتا ہے یہی پارٹی میں اختلافہ نون لیگ میں بھی ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہے لیکن عمران ہاں کا جیل میں ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیمیج ہو رہی ہے لیکن عوام کا ساتھ انہیں مضبوط اور کر رہا ہے عمران ہاں کے وعدہ حکمات نہ آنے کی وجہ سے شیر افضل جیسے لیڈر جو انتہابی مہم چلا رہے ہیں انہیں بھی پارٹی کے اندر سخت تنقید کا نشانہ ہے وہ کہتے ہیں میں عمران ہاں کے حکم پہ جاتا ہوں عمران ہاں کی طرح صدیہ اہتہ نہیں ہے پارٹی میں ڈسپلن کا پکدان ہے اور یہ اس کو عمران ہاں کو فوری طور پر اسے لانا ہوگا اور ایک کمیٹی بنانا ہوگی کس نے کہاں کمپین چلانی ہے کیونکہ وقت کا مقابلہ سخت ہے لیکن اس کے بابجود عمران ہاں کے ووٹر کسی بھی امیدوار وہ کسی بھی نشان پر وون ڈالنے کے لیے اہد کر چکے ہیں زد کر چکے ہیں اور تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے گرد نہیں حامد ہاں کا جگڑا شیر افضل مروض سے ہے یا فون تھا فرد کس کے لیے کام کر رہا ہے ہمیں پتا ہے عمران ہاں کو بھی پتا تھا وہ کس لیے انہوں نے کہا اتنی بڑی جماعت میں چند لوگ ایسے گھوس بیٹی ہیں گھوساتے ہیں لیٹی اینڈ جیت عوام کی ہوگی اور ختمی فیصلہ عمران ہاں ہی کرے گا اڈیالہ جیل میں ہی صحیح سوال یہ ہے کہ اتنے واضح سربیزز کے بابجود مسلم لیگنون کس طرح دعویٰ کر رہی ہے تمام سروے آ رہے ہیں کہ طریقے مسلم لیگنون صادق صریعت بھی نہیں لے سکتی لہور جیسے شہر میں جیتنا ناممکن ہو چکا اسی لیے پی ٹی ای کو ابھی تک انتہابی مہین چلانے کی اجازت نہیں دی جاری ایسے برے حالات میں مسلم لیگ کا صادق صریعت لینے کا دعویٰ دیوانے کا خواب لگ رکھا ہے وہ تو صادق صریعت سے بہت دور ہو چکے ہیں لوگوں کا غم و غصہ سارا ہے کہ نواز شریف کی ڈیمانڈ پر عمران طریقے انصاف پر مبندی لگائے گئے بلہ چینہ گیا ان کو گرفتار کیا گیا ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا ججوں کو دھمکی نون لیگ دے اسٹیبلیشنٹ کو دھمکی نون لیگ دے لیکن گرفتار یہ صرف طریقے انصاف تھی تم قتل کرو کے کرامات کروں بلاور بٹو بھی کہتے ہیں کہ وہ تیر سے شیر کا شکار کریں گے اور خود وزیر آدم بنیں گے لیکن زمینی حقائق اس کے بارکس ہے سندھ کے علاوہ ان کا ووٹ بینک کہیں بادی النظر میں نظر نہیں آتا کسی بھی صورت میں لیکن وہ جان موجھ کر شیر کو تنقید کرنے اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ دونوں بڑی جماعت جو پیپلز پارٹی ڈری ہوئی ہے کہ طریقے انصاف کا راستہ ہر حال میں روک ہوئی ہے اگر اس کے عزاد امیدوار بھی عمران ہاں کی تصویر کے ساتھ نام کے ساتھ کسی بھی انتحابی نشان کے ساتھ آئیں تو لوگ انہی کی بیلٹ پیپر پر عمران ہاں کے امیدوار پر یہ مہر لگائیں گے اور ٹھپے پر ٹھپا لگا کے عمران ہاں کی طریقہ انصاف کی یہ یہ جیت کو یقینی بنائیں گے یہی وجہ نون لیگ دور پیپلز پارٹی کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے اس لیے عمران ہاں کو کارنل کرنے کے لیے سرکاری اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا کو تقریباً قید کر دیا گیا ہے کہتے ہیں صاحبی یہ یہ گیسٹ بلاو یہ گیسٹ نہ بلاو اس کو بلانا اس کو نہیں بنانا آج کل حالات یہ ہے پنجابی کی ایک مثال ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا شہید ارشہ شریف کھو دیا ہم نے عمران ریاض چار مہینے گیا ہے براہ ڈاڈا مارے تیرونوی نہ دے ڈاڈا مارے تیرونوی نہ دے لیکن ڈاڈا کمزور ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ڈاڈی اللہ کی جات ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم یہ ناصر ہو ہمیں یقین ہے کہ ان تمام تر مصیبتیں ان ناانصافیوں کے باوجود آٹھ فروری کو صاحب شفاف الیکشن میں عوام کی منظر بن نمائندہ ہی حکومت بنائے گی اور وہ بادی النظر میں بظہر پاکستان طریقہ انصاف نظر آ رہی ہے پاکستان زیادہ بات